موسیقی ویدک ایسٹو میں آپ کا ہر دکھ سواگت ہے مطروں آج ہم جو مطن راشی کے جو جاتک ہیں ان کے مہا جنوری دوہجار بیس کے راشی فل کے وشہ میں چرچہ کریں گے لیکن جیسا کہ ہر بار ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ راشی فل کی چرچہ کرنے سے پہلے ہم آپ کو گرہوں کی گوچر میں جو استحتی ہے آسمان میں ورطمان میں اس کے وشہ میں بھی آپ کو جانکاری دیتے ہیں اس سے بھی آپ کو افغت کراتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے اس لیے یہ آوشک ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے بھی آوشک ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو راشی فل جس کی چرچہ آپ سے ہوگی یہ پورڑ روپ سے ان گرہوں کی استحتی کے آدھار پر ہی اس کی چرچہ مطلب یہ راشی فل آپ کا تیار ہوتا ہے تو آئیے جانتے ہیں گرہوں کی گوچر میں اس ستھی ورطمان میں تو آئیے چرچہ کرتے ہیں مطلب سورے سے تو سورے جو کی ابھی ورطمان میں دھنو راشی میں سنچار کر رہے ہیں چودھے جنوری دو ہزار بیس کو یہ اپنی مکر راشی جو ان کی شترو راشی ہے اس میں یہ پرویش کریں گے منگل منگل بریشچک راشی میں سنچار کر رہے ہیں جو ان کی مطلب راشی ہے اور پورے مہا یہ اپنی اسی مطلب راشی میں ہی سنچار کرتے رہنے والے ہیں بدھ بدھ جو کی ورطمان میں دھنو راشی میں سنچار کر رہے ہیں اور یہ تیرہ جنوری دو ہزار بیس کو اس راشی سے نکل کر کے اپنی مطلب راشی مکر میں پرویش کریں گے تطہ تیس جنوری کو یہ کمب راشی میں پرویش کریں گے جو کی ان کی مطلب راشی ہی ہے 39 جنوری کو یہ پششم میں ادھے ہوں گے 39 جنوری کو یہ بدھ کی ستھی ہے گرو گرو اپنی سویم کی راشی دھنو میں سنچار کرتے رہنے والے ہیں پورے مہا تطہ دس جنوری کو یہ مطلب راشی پرویش کریں گے شکر شکر جو کی ورطمان میں اپنی مطلب راشی مکر میں سنچار کر رہے ہیں ان کا سنچار چل رہا ہے مکر راشی میں جو کی ان کی مطلب راشی ہے لیکن 8 جنوری کو یہ اس راشی سے نکل کر کے اپنی مطلب راشی کمب میں پرویش کر جائیں گے شنی شنی گرہ جو کی ورطمان میں اپنی سمراشی دھنو میں سنچار کر رہے ہیں 24 جنوری کو یہ اس راشی سے نکل کر کے اپنی سویم کی راشی مکر میں پرویش کر جائیں گے وہاں پر ان کی یوتی جو ہے وہ اپنے شترو گرہ سورے گرہ کے ساتھ تطہ کچھ دنوں کے لیے اپنے مطلب رہ بودھ کے ساتھ بھی بنے گی اور 30 جنوری 2020 کو یہ پورو میں ادھے ہوں گے کیونکہ ابھی یہ ورطمان میں اس توجہ میں سنچار کر رہے ہیں دھنو راشی میں تو یہ تھی ستھی شنی گرہ کی آتے ہیں راہو پر راہو پورے مہا اپنی مطلب ایوم اچھ راشی مطلب میں سنچار کرتے رہیں گے مطلب پورے مہا کےتو بھی پورے مہا اپنی اچھ راشی دھنو میں ہی سنچار کرتے رہنے والے ہیں تو مطلب یہ تھا آپ کے نو گرہوں کی گوچر میں ورطمان میں ستھی جو آپ کو میں نے چرچہ کی ہے جس کے وشہ میں بتایا ہے جس کے وشہ میں آپ کو اور اسی کے آدھار پر بارے راشیوں کا راشی فل تیار ہوا ہے جس کی چرچہ آپ سے کر رہیں گے مطلب آج ہم جو مطلب مطلب راشی کے جو جاتک ہیں ان کے مہا جنوری 2020 کے راشی فل کے وشہ میں چرچہ کریں گے سرب پر تھا ہم آپ کے ویف سائے کے وشہ میں تو مطلب اس مہا کے آرم میں آپ کی کنڈلی کے سبتم بھاو میں پنچ گرہی یوگ ایم پنچ مہا پروش ہنس یوگ کا نرمان بنا ہوا ہے تتہ راہو کی اچھ کی ستھی لگن بھاو میں ہونے سے آپ جو بھی کار رہے اپنے کار رہے چھتر یعنی روجگار ہو یا پھر ویاپار میں کریں گے وہ بہتی چطرائی اور ہمت کے ساتھ کریں گے اور جو بھی ویقتی آپ کے ویبھاگ میں آپ کے ساتھ کار رہے رت ہیں وہ بھی آپ کے جو دوارہ کار رہے کیے جا رہے ہیں یا کار رہے کیے گئے ہیں ان کی بھوری بھوری پرشنسہ کریں گے تتہ آپ کے ویقتیتو کی چھاپ بھی آپ کے جتنے بھی ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سبی پر پڑھنے والی ہے آپ کے ویقتیتو کی اور آپ کے کار رہے کی جو کار رہے کرنے کی ویدی ہے اس کی چاہے وہ آپ کے ورشت ادھیکاری کیوں نہ ہو یا پھر آپ کے جونئر ہو لیکن کہیں نہ کہیں مہا مددہ تک آپ کے پراکرم میں آپ کچھ کمی محسوس کرنے والے ہیں بھاگے کا ساتھ آپ کو مہا کے اترار تک ملتا رہنے والا ہے مہا کے انت میں جا کر شنی کے دورہ ایسا بھی یوگ بننے والا ہے کہ آپ کو آپ کے بجرگوں کے دورہ اچل یا اچل سمپتی بھی پرابت ہو سکتی ہے اس کی بھی سمبھاونہ بن رہی ہے اس پورے مہا آپ کے کاریوں میں اپنے ویف سائے میں پرگتی تو ہوگی ہی مگر چھوٹی موٹی رکاوٹوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے لیکن یہ سمسچیاں یا رکاوٹیں آپ کے لیے کوئی بہت بڑی چنوٹی بن کر نہیں آئیں گی ایسا نہیں ہے آپ کو گھبرانی کے آویش شکتہ نہیں ہے آئیں گی آجو باجو سے نکل جائیں گی آپ کے ویف سائے میں مارک پرشست ہی رہیں گے مہا کے آرم سے اور مددہ تک آپ کی آئے نرنتر بنی رہے گی مگر مہا مددہ کے اوپرانت آئے میں بڑھوتری کے سنکیت ہیں تتھا اس عبدی میں آپ کی آردت کے سیتی بھی کافی درن یعنی کے مجبوط رہے گی دھنکہ سنچے بھی آپ وشیش روپ سے کریں گے تتھا اپنے دھنکہ نویش بھی کسی لاپکاری یوجنا میں کر سکتے ہیں اس کی بھی پلاننگ آپ کر سکتے ہیں اور سکھ سوڑھاؤں میں کچھ معمولی کمی محسوس کریں گے پریم سنبند پریم سنبند اس مہا کیسے رہنے والے ہیں تو مطروں اس مہا اگر آپ اپنے پریم سنبندوں کو وقصد کرنے کے لیے پریاس رہت ہیں یا پریاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سفلتا یہاں پر پرابت اس مہا نہیں ہونے والی کیونکہ گرہوں کا سہیو آپ کو یہاں پر نہیں مل پا رہا ہے ویوہید ویقتیوں کے جو ویوہید سنبند ہیں ان کے سکھوں میں ہمیں کمی دکھائی دیتی ہے اب آپ سے چرچہ کریں گے سنطان کے وشے میں تو مطروں اس مہا آپ کی سنطان بھاو کے سوامی ایوہم سنطان بھاو دونوں ہی پاپ پروہاو میں ہونے کے کارن آپ کی سنطان کے دوارہ آپ کو انکول پرناموں کی پرابتی نہیں ہو پائے گی ان کے دوارہ حالانکہ آپ کی سنطان اپنی شکشہ کو لے کر پوری طرح گمبھیر تو آپ کو دکھائی دے گی حقیقت میں رہے گی بھی ایوہم پریشن بھی کرے گی ایسا نہیں ہے لیکن کوئی نہ کوئی ایسا کارن اوشے بنے گا کہ جس کے کارن ان کے شکشہ سے سمبندیت پرنام پرابت ہوں گے یا ہو سکتے ہیں سواث تو مطروں اس پورے مہا آپ کا سواث ایک دم اتم بنا رہنے والا ہے اپائے کیا کیے جائے اس مہا مکڑ سنکرانتی کا وشیش پرم آ رہا ہے تو آپ اس کا اپائے کرنے سے بلکل نہ چوکیں اس کا لاپ راپ کریں مکڑ سنکرانتی کے دن گڑ ایوام سفید تلوں سے بنے لڑو یا مٹھائی کو دان کیا جائیں آپ کے دورہ کریں آپ اور اسی کے ساتھ سورہ دیوتا کو اس نان کے پششات جل ارپت کریں میں تو کہوں گا پورے مہا ہی سورہ بھگوان کو جل ارپت کریں تو بہت اچھا رہے گا کیلے کے ورکش کی پوجہ برسپتی کے دن یعنی گروہوار کے دن اوشے کریں ارگلہ اس توتر کا پارٹ بھی نیامیت روپ سے کریں گے یہ چھوٹے چھوٹے اپائے اگر آپ کریں گے تو نشت روپ سے آپ کا پورا مہا بہت ہی سنتوش جنگ اس ستھی میں نکلنے والا ہے مطروں یہ تھا آپ مطرن راشی کے جو جاتک ہیں ان کا راشی فل آپ کو پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں تطہ چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ پھونے ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہیں اس کو بھی عوشہ دمائیں تاکہ جو بھی ہمارے کارکراموں کے نئے ویڈیوز ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ ان کا بھی سمین اثار لاپ راب کر سکیں اسی کے ساتھ بہت بہت دھنیواد جائے ماتا دی